اسلام علیکم دوستو میرے نام عبدالعیمان امید ہے آپ سب قریب سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں دوستو میکمہ تاریم سندگی جانب سے نئی جو ہے وہ پندرہ سو جوبز کا یہاں پر اناؤنس میڈ کر دی گئی جس کی منظوری دے دی گئی یہ جوبز کیا ہے اس کے اندر کون اپلائے کر سکتا ہے کب یہ ایڈورٹیزمنٹ آئے گی تمام طرح تفصیلات آپ کو بتائیں گی اس کی جو شرائط ہیں وہ بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے ہی چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ اتھینٹک جوبز سے نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس یہاں پر آپ کو ملتے رہیں چلی شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پیچ کے اوپر اناؤنسمنٹ کی تھی اور اس کے مطابق ہم نے یہاں پر آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کے جو ہیں وہ تقریباً گورنمنٹ آف سندھ اور ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے یہاں پر تقریباً پندرہ سو جوبز جو ہیں وہ ای سی ٹی یعنی ارلی چائلڈ ٹیچر جو ہیں وہ اس کی جوبز جو ہیں وہ یہاں پر اناؤنسمنٹ ہے جس کی منظوری دو ہے وہ کابینہ سے یہاں پر لے لی گئی ہے یہ جو جوبز ہیں تقریباً پندرہ سو یہ جوبز ہیں آپ کی ای سی ٹی جسے کہتے ہیں ارلی چائلڈ ٹیچر کہتے ہیں اس کا گریڈ جو ہے وہ پندرہ ہوتا ہے کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کون اپلا کر سکتا ہے شرائط کیا ہے ایج کیا ہے اور اس کی جو ہے وہ تقریباً دوسری شرطیں کیا ہیں اور اس کا جو وہ ایڈورٹیزمنٹ کب آئے گی تو دوستو اس کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ یہاں پر ذرائع بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ جون کے لاسٹ ویک کے اندر تقریباً آپ کی ایڈورٹیزمنٹ اس کی جو ہے وہ آ جائے گی اور یہ جو جوبز ہیں یہ تقریباً یہاں پہ جو پالیسی تھی گورنمنٹ آف سندھ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی دوہزار اکیس کی جو ریکرمنٹ کی پالیسی تھی اس کے مطابق یہ جو ارلی چائلڈ جو ٹیچرز ہیں یہ صرف اور صرف آپ کی فیمیل ٹیچرز کے ہوں گی اور اس کی جو ہے وہ تقریباً انیشیالی جو ہے وہ آپ کی ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ آپ کی نیو ریکرمنٹ آپ کی ہوگی یعنی پرانے جو ٹیچرز ہیں ان کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا یعنی چودہ گریڈ والے جو ٹیچرز ہیں ان کو پندرہ گریڈ کے اندر نہیں کیا جائے گا یہ انیشیالی جو ہے وہ نیو جوبز ہوں گی یعنی یہ پندرہ سو جوبز جو ہے وہ پندرہ سو جوبز ہی جو ہے وہ آپ کو نئے جو ٹیسٹ ہوں گے اس کے بعد یہ جوب آپ کو ملے گی تو یہاں پہ early child teacher جو ہے وہ لکھا بھائی یہاں پہ recommend policy ہے 2021 کی government of sin کی یہ core جو ہے وہ females کے لئے اس کے اندر male apply نہیں کر سکتے تو اس کے لئے جو degree کی requirement رکھے گئے یہ کوئی 14 سال کی degree آپ کے پاس ہونی چاہیے دوسری شرط جو ہے وہ اس کے اندر رکھی گئی ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر جو ہے وہ 50 percentage آپ کی ہونی چاہیے یعنی بی اے کی degree آپ کی یہ جو بھی آپ کی degree ہے آپ کے bachelor کی اس کے اندر آپ کی جو percentage ہے وہ آپ کی 50 ہونی چاہیے 50 سے کم ہوگی تو آپ apply نہیں کر سکتے اس کے بعد اس کی جو age رکھی گئی وہ آپ کی 30 رکھی گئی ہے اور government of sin کے notification کے مطابق ابھی 2 سال کی جو ہے وہ آپ کو 15 سال کی relation دی گئی یعنی اس کی جو age ہے وہ آپ کی 15 سال addition ہو جائے گی 45 سال تک کی جو females وغیرہ ہیں وہ apply کر سکیں گی تو اس کی جو 45 سال age ہو جائے گی آپ کی degree جو ہے وہ 14 سال کی اور 50% آپ کی percentage آپ کی ہونی چاہیے یہ females کے لئے ہیں اور یہ جو jobs ہیں تقریبا یہ آپ کی جون کے آخری ہفتے کے اندر کہا جا رہا ہے کہ آپ کی advertisement آئیں گے اور اس کی جو ہے باقعہ طور پر کابینہ سے منظوری لی گئی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو test ہے اس کا وہ الگ سے education department کرواتا ہے یا آپ کی جو test جو ہے وہ اس کے آپ جانتے ہیں graduation category جو test ہوئے ہیں اس کے اندر include کرتے ہیں لیکن زیادہ تا جو chances ہیں اس کا الگ سے آپ کا جو ہے وہ test ہوگا اور وہ ہو سکتا ہے کہ ibs کا test جو ہے وہ یہاں پہ contact کروائے گا اور اس کی جو advertisement ہے وہ جیسے ہی آتی ہے تمام طور تفصیلات آتی ہیں apply کرنے کا طریقہ بغیرہ ساری چیزیں ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اندرہ بتانے والے ہیں جب یہ update وگر آئیں گے لیکن فیلال یہ بڑی خوش قبری ہے females کے لیے 1500 jobs آپ کے لیے 15 great کی ect آ رہی ہیں اور یہ منظوری جو باقاعدہ طور پر دے دی گئی اب اس کی advertisement publish ہونا باقی اور اس کے بعد process آپ کا start ہو جائے گا جو جیسے یہ تمام طور چیزیں آتی ہیں تو آپ کو بتائیں گے مزید کوئی آپ کا سوال وگرہ تو آپ comment کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھے گئے تو لائک comment شیئر کریں ویڈس اپ پر فیضوک پر حافظ وستو پاکستان زندہ بات